تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ شیئر ابو زیز زمیر صاحب اور حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کے ویڈیوز دے سکتے ہیں کہ یا دیکھئے ابو زیز زمیر صاحب حافظ اللہ اگرچہ کسی اسلامی ادارے کے فارغ نہیں ہیں لیکن علماء کی صحبت میں رہ کر کے اور عربی زبان سیکھ کر کے عربی زبان پر دسترس حاصل کر کے علمی متون کی کتابیں اور علماء کی صحبت کے نتیجے میں انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ وہ علماء کی صفوں میں شامل ہونے لگے ہیں علماء کی صفوں میں شامل ہو چکے ہیں لہٰذا ان سے علم لینا لینے میں کوئی حرج کے بات نہیں ہے ثانی اس ذکر جن کا نام آپ نے کیا ذکر جن کا نام آپ نے ذکر کیا ہے ان سے جہاں تک میں واقف ہوں وہ نہ عالم ہیں اور نہ علماء کی صحبت میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور نہ ہی وہ عربی زبان سے واقف ہیں نہ شریعت اسلامیہ کے متون اور اہم جامعے اور مراجع کی کتابوں سے واقف ہیں اور ان کے علم کے اندر کافی حد تک کمزوریاں پائے گئی ہیں بہت سارے مقامات پر وہ فہش اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے علم لینا درست نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے